جمع کشمیر کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک تو جمع کشمیر کے اندر جو حالات مخدوش ہیں ظلم، زیادتی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، پکڑ دھکڑ، ماردار، اپریشن آل آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی کشمیر ہو، وستی کشمیر ہو یا کشمیر کا کوئی علاقہ ہو اس وقت جو ظلم اور زیادتی خاص کر جوانوں کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ عالمی برادری کے لیے ایک چشم کشا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ان اقوام عالم کے لیے ہے انسانی قدروں میں یقین دکھنے والوں کے لیے ہے انسانی حقوق میں یقین دکھنے والوں کے لیے ہے وہ جنوبی کشمیر کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے جو نوجوان اس وقت جیلوں میں مقید کیے گئے ہیں اگر ہم بات کریں جنوبی جیل کی جو خاص کر وادی سے باہر ہے جنوبی جیل کی ہم بات کریں ہم کچھوہ جیل کی بات کریں ہم کہار جیل کی بات کریں وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہے کہ نوجوانوں کو چن چن کر تکلیف دی جا رہی ہے ہم یہ بات حکومت پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو تمام نوجوان کی افتار کیا گئے ہیں ان کی کیٹیگری پولٹیکل پریزنرز کی ہے یہ کوئی گنڈے نہیں ہیں موالی نہیں ہیں پیشاور مجرم نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ جو بترین سلوک کیا جا رہا ہے ان کو بہت سے جو ایسے نوجوان ہیں جن کو سلو میں ڈال دیا گیا ہے جن کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے جموع جیل میں کٹھوائی جیل میں ان کا سائیکلوجیکل ٹرچر کیا جا رہا ہے ان کو ذہنی عذیتیں دی جا رہی ہے تہار جیل سے ہمیں خبر ملی ہے کہ وہاں پر جو حریت پسن نوجوان ہیں حریت قیادت کے لوگ ہیں ان کو آدھی مجرموں کے ساتھ رکھا گیا ہے جو ان کو تانے دیتے ہیں جو ان کو عذاب کرتے ہیں افسوس صف افسوس ہم حکومت کی اس طرز عمل کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور حکومت کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پریزنرز یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں ان کے بھی جنیوہ کننشن کے تحت جس کا کہ ہندوستان ایک سگنٹری ہے ان کو پولیٹیکل پریزنرز کو ان کو اسی کے طریقے سے ڈیل کرنا ہے اور خاص کر بہت سے ایسے بھی ہیں جو کم عمر ہیں جو بنائل ہیں ان کو بھی تھانوں میں رکھا جاتا ہے ان کو بھی مار پیٹ کی جاتی ہے ان کو بھی زدکوب کیا جاتا ہے ہم حکومت کے اس طرز عمل پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں کہ آدھوں کے پی ایسے ختم ہو چکے ہیں ان پہ جو کالے قوانین کے تحت مقدمے دائر کیا گئے ہیں ان کی سمات ختم ہو گئی ہے لیکن ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا جالی مقدمہ ان پر آئید کیا جاتا ہے یہ یوین کے لیے ایک چیلنج ہے یہ امنسٹی کے لیے ایک چیلنج ہے یہ ریڈ کروس کے لیے جو ہماری آئی سی آر سی کے لوگ ہیں ہم ان سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں پچھلی بار بھی جی آر ایل نے ان سے اپیل کی تھی آج بھی میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ جیلوں کا دورہ کیا جائے اور جو خاص کر وادی کے باہر کٹھوا جمہو، تہار، ادنپور یہ جو جیل ہیں وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے ہم حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تکلیف دینے سے پابند سلاسل کرنے سے یہاں کے جوانوں کو زد و کوب کرنے سے یا گرفتار کرنے سے یہ تحریک نہ ماضی میں رکی ہے نہ آئندہ رکے گی انشاءاللہ اور ہمارا حدف، ہمارا منزل حق کے خدرادیت ہے اور اس حق کے لیے ہم ہر سطح پر انشاءاللہ اپنی پرامن جدوجہد اپنی جائز جدوجہد جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ